اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ آیت نمبر 29 کے بعد یہ ففت رکو ہے وقالت الیہود عزیر نبن اللہ اور کہا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے وقالت النصار المسیح بن اللہ اور کہا نصرانیوں نے کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ذالکا قولہم بی افواہہم وہ ان کی بات ان کے موہ سے یعنی وہ ان کے موہ سے ایسی بات بولتے يُدَاحِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ قَفَرُ مِنْ قَبْلَ وہ سب ملتی جھلتی ہے بات اللہ زینہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے قَوْتَلَ هُمُ اللَّهُ مَارَا ان سب کو اللہ نے مارے ان سب کو اللہ اَنَّا يُوْفَقُونَ کہا وہ سب بھٹکے جا رہے ہیں اتخاذوا ان سب نے اخذ کر لیا کہا وہ سب اوندھے بھٹکتے جاتے ہیں اتخاذوا ان سب نے اخذ کر لیا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ ان سب نے اخذ کر لیا انہیں بنا لیا ان کے علماؤں ان کے عرماؤں کو اور ان کے درویشوں کو رب ارباب یعنی رب کی جمعہ ہے پلورل ہے من دون اللہ اللہ کے سوا سے والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُودُوا إِلَاحًا وَحِدًا اور نہیں وہ حکم دیئے گئے تھے مگر کہ وہ سب عبادت کرے ایک معبود کی یعنی ایک ہی معبود کی واحد بھی آرہا ہے تنوین بھی آرہا ہے تو ایک ہی معبود کی لَا إِلَاحَ إِلَّا هُوَا نہیں معبود مگر وہ سبحانہو پاک ذات ہے اس کی اَمَّا يُشْرِكُن اس سے جو وہ سب شریک کر رہے ہیں يُرِيدُوا نَا وہ سب چاہتے ہیں اَيُّتْ فِي اُو نُورَ اللَّهِ کہ وہ سب بجھا دے اللہ کے نور کو بھی افواہِ ہیں ان کے موں سے وَيَعَبَ اللَّهُ اور انکار کیا اللہ نے إِلَّا مَاگر اَيُّتِمَّا کہ وہ تمام کر دے نور اہو اس کا نور وَلَوْا كَرِحَ الْكَافِرُن اور اگرچہ نا پسند کرے کافر هُو وَاللَّذِی وہ وہ ذات جو ارسلہ اس نے بھیجا رسول اہو اس کے رسول کو بِالْهُدَا ہدایت ہدایت کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ وَدِينِ وَدِينِ الْحَقِّ اور دینِ حق پر وَلِيُزْحِرَهُ تاکہ وہ غلبہ پائے اس کے ذریعے عَلَدْدِينِ اِكُلِّهِ اس کے ہر دین پر وَلَوْا كَرِحَ الْمُشْرِقِن اور اگرچہ نا پسند کرے مشرک یا ایوہالذینہ اے لوگو وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے اِنَّا قَسِرًا من الْأَحْبَارِ بے شک بہت سے علماؤں میں سے اور رحبان اور درویشوں میں سے لَيَا قُلُونَ اَمْوَالَ نَاسِ بِالْبَاطِلِ تاکہ وہ سب کھائیں لوگوں کے مالوں کو باطل پر یعنی ناحق پر بِالْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ یعنی باطل پر یعنی ناحق پر وَيَسُدُّونَ اور وہ سب روکے ان سبِلِ اللہ اللہ کے راستے سے وَاللہذینہ اور وہ لوگ جو يَقْنِزُونَ وہ جو کنز کرتے خزانہ کرتے یعنی کہ جمع کرتے ہیں زَحَبَ وَالْفِدَّتَ یعنی کہ سونا اور چاندی وَلَا يُنْفِقُونَ حَا فِي سَبِلِ اللَّهِ اور نہیں وہ سب خرش کرتے ہیں اس کو اللہ کی راستے میں یعنی کہ وہ جو سونا اور چاندی جمع کرے اس کے زکاة نہیں دیتے فَبَرْشِرْهُمْ بِعْزَابِنَا لِمْ پھر خوش خبری دے تو ان سب کو دردناک عذاب کی یومَا يُحَا جس دن یومَا يُحْمَا جس دن تاپا جائیں گا عَلَيْحَا فِي نَارِ جَحَنَّم ان پر جہنم کی آگ میں وَتُقْوَا اور داگا جائیں گا یعنی اسی سے وَتُقْوَا اور فَتُقْوَا پھر وہ ان سے داگا جائیں گا مطلب اسی جو سونے سے اور جو چیزوں ان لوگوں نے زکاة نہیں دی اسی سے ان کو گرم کر کے بِحَا اس سے جِبَا ہُم ان کے پہلوں کو وَجُنُوبَ ہُم اور ان کی کروٹوں کو وَزُوہُرُ ہُم اور ان کی پیٹھوں کو ذَلِقَ وَو سوری حَازَ وَو مَا کَنَسْتُم جو تم سب نے کنز کیا یعنی جو تم نے جمع کیا لی انفوسکم تمہاری جانوں کے لئے یعنی خود کی جانوں کے لئے جمع کیا کچھ بھی اللہ کے راہ میں نہیں دیا فَزُقُو فِرْ تُم سب چکھو مَا کُنْتُم تَقْنِزُون جو تم سب تھے تم سب کنز یعنی جمع کیا کرتے یعنی خزانہ بناتے تھے اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ اِندَ اللَّهِثْنَا عَشْرَ شَهْرًا بے شک اِدَّتِ یعنی گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے فِی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یعنی کے لوہے محفوظ میں یوم خلق السماواتی والاردی جس دن یوم خلق السماواتی والاردہ جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو منہا اس میں اربعات حرم اور اس میں چار حرمت والے مہینے ذالک دینو وہ دین قیمو ذالک دین القیمو یعنی کہ وہ دین سیدھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا پھر نہیں تم سب ظلم کرو یعنی ان مہینوں میں ان میں یعنی ان مہینوں میں یہ چار مہینے حرمت والے تو اس میں لڑائی جھگڑا ہے مار پیٹے گارت کرنا اور یہ سب کرنا جھگڑا قتل کرنا یہ سب نہ کرو ان مہینوں میں ان فوسکم تمہاری جانوں میں ان فوسکم تمہاری جانوں میں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِّنَا اور تم سب لڑو مُشْرِقُونَ سے قَافَاتًا یعنی پورے پورے قَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ قَافَا جیسے کہ وہ سب لڑتے ہیں تم سے پورے پورے یعنی کہ اگر وہ ان مہینوں میں وہ لوگ اگر اٹیک کرے تو تم ان کو پورا پورا جواب دو یعنی خود سے اٹیک نہیں کرنا ہے لیکن اپنے ڈیفنس کا کرنا ہے یعنی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا ہے وَعَلَمُوا اور تم سب جان لو اَنَّ اللَّهَ یہ کی اللہ مُعَال مُتَّقِنُ مُتَّقِنُوں کے ساتھ یعنی پریزگاروں کے ساتھ ہے اِنَّمَنْ نَسِعُوا زیادتن فِي الْكُفْرِ زیادتن فِي الْكُفْرِ دراصل بھولنا یا تو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے کفروں میں یُدلُوا وہ گمراہ گمراہ کر دیا جاتا ہے اس کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفروں کفروں کیا يُحِلُّونَهُ وہ حلال وہ وانون سب وہ حلال ٹھہرا دیتے ہیں اس کو آمن ایک سال وَيُحَرِّمُونَهُ آمن یعنی وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں اس کو ایک سال لِيُوَاتِعُ تاکہ وہ پوری کر لے عِدَّت یعنی گنتی مَا حَرَّمَ اللَّهُ جو حرام ٹھہرا دیا اللہ نے یعنی چار مہینے ہیں تو چار مہینے کرتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کے جس کو حرام کرنا ہے اس مہینے کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں خود کی مرضی سے اس سال کو اور اسی طرح سے یہ کرتے ہیں فَيُحِلُّونَ اور وہ حلال ٹھہرا دیتے ہیں مَا حَرَّمَ اللَّهُ جو حرام ٹھہرا دیا اللہ نے زُوِيِّنَا لَهُم مُزَيِّن کر دی گئی انہیں ڈیکوریٹ کر دیا لہُم ان سب کے لیے سُو آمالہُم ان سب کے بُرے آمال یعنی ان کو بُرے آمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے شیطان آمالہِم ان کے آمال کو وَاللَّهُ اور اللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو صدق اللہ العظیم وصدق الرسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم